اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے امید آپ لوگ خیریہ سے ہوں گے اور اس ویڈیو میں انجینئر فیصل آپ سے مخاطب ہے آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کا سب سے بڑا چینل جو کہ ڈی اے ای کے سٹوڈنٹس اور کیمیکل انجینئرز کے لیے تیار کیا گیا ہے اس چینل میں موجود ہیں ایک ہزار سے زائد ویڈیوز اور مزید ویڈیوز کی تیاری جاری ہے اس چینل میں ڈی اے ای کی تمام ٹکنالوجیز کی فسٹ یئر اور سیکنڈ یئر کی میتھیمیٹکس کے تمام سوالوں کی ویڈیوز موجود ہیں اور یقیناً آپ کو ٹیوشن کی ضرورت نہیں پڑے گی اس کے علاوہ ڈی اے ای کیمیکل فسٹ یئر سیکنڈ یئر اور تھرڈ یئر کے وہ سبجیکٹس جو کہ کیمیکل انجینئرنگ سے ریلیٹڈ ہیں آپ کو ملیں گی اور اس کے علاوہ انٹرویو کے کوسٹن آنسرز اور پاسٹ پیپر کی ویڈیوز بھی اس کے اندر موجود ہیں اور تمام لیکچرز کی تیاری ٹیوٹا کے کورس کے مطابق کی گئی ہے اور آپ میری چینل کو سبسکرائب کریں گے بیل کا آئیکن پرس کریں گے تو میری ہر لیٹسٹ ویڈیو آپ کو ملتی رہے گی ہماری آج کی ویڈیو کو ٹاپک ہے ڈی اے فسٹ یئر کی میتھیمیٹکس ایکسرسائز 6.1 ہے کوسٹن نمبر 2 کا پارٹ 2 ہے اور دیئے گئے سوال کی لیفٹ سائیڈ کو ہم نے ایکول کرنا ہے رائٹ سائیڈ کے اور یہاں پہ ہمیں جو ہے کاؤز کے سامنے دو پارٹس بنا کے دے دیئے گئے ہیں جبکہ کوسٹن 1 میں ہم خود یہ دو پارٹس بناتے تھے تو اب اس کے بعد ہم جو ہے وہ فرمولہ سیلیکٹ کریں گے کہ کون سا فرمولہ ہے تو ہم نے کون سی دو چیزوں کو دیکھ کے فرمولہ لگانا ہے ایک تو یہ باہر جو ٹرگنومیٹرک فنکشن ہوتا ہے کہ وہ کاؤز ہے سائن ہے یا ٹین ہے اور اس کے علاوہ ہم نے ان اینگلز کے درمیان جو سائن ہوتا ہے وہ پلس بھی ہو سکتا ہے نیگٹیب بھی ہو سکتا ہے تو اس کے حساب سے ہم نے فرمولہ سیلیکٹ کرنا ہے پلس کے لیے الگ فرمولہ ہے نیگٹیب کے لیے الگ ہے کاؤز کے لیے الگ ہے سائن کے لیے الگ ہے ٹین کے لیے الگ ہے اور پھر دونوں کے ہر ایک پلس نیگٹیو کے لیے الگ الگ ہیں تو یہ کوئی سکس فارمولا یہ آپ نے یاد کرنے ہیں تو یہ فارمولا آپ جو ہے اگر کریکٹ لگائیں گے تو پھر الفا اور بیٹا کی ویلیوز بھی آپ نے اس میں پٹ کرنی ہیں جو کی اوپر دیگئی ہیں تو اب آپ نے ویلیوز پٹ کرنے کے بعد ان کی ویلیوز بھی اس میں پٹ کرنی ہیں تو آپ جو ٹیبل آپ نے یاد کیا ہوا تھا سکسٹی یا نائنٹی تک اب آپ کو مزید تین درجہ آگے جانا پڑے گا کیونکہ یہاں پہ ہائر ویلیوز استعمال ہو رہی ہیں اور یہ بہت ہی آسان ہے مشکل نہیں ہے نہ کوئی انڈر اوڈ ہے نہ کوئی بٹا ہے جسٹ زیرو یا نیگٹیو ون یا ون ان میں سے آ رہا ہے تو جب آپ یہ سوال کی پریکٹس کریں گے تو یہ بھی آپ کو فنگر ٹیپس پہ یاد ہو جائیں گی تو اب جسٹ ہم نے ان کی ویلیوز پٹ کرنی ہے ٹیبل سے اٹھا کے جس طرح ہاں کاؤز ٹو سیونٹی ڈگری ہے تو کاؤز میں جا کے ٹو سیونٹی دیکھیں گے تو زیرو ہے جہاں پہ میرا کرسر ہے تو زیرو پٹ کر دیں گے اس کا مطلب ہے اگلا بھی اس کے ساتھ ملٹپلائے ہو کے زیرو ہو جائے گا اور اسی طرح سائن ٹو سیونٹی کی سائن میں جائیں گے اور ٹو سیونٹی نیگٹیو ون ہے تو یہاں پہ ہم نیگٹیو ون پٹ کر دیں گے اور سائن ٹیٹا ہے تو اس کے ساتھ ملٹپلائے ہو جائے گا تو یہ دونوں مل کے پلس سائن اور سائن ٹیٹا ہمیں حاصل ہو جائے گا جو کہ ہمیں پروو کرنا تھا ہماری رائٹ سائیڈ تھی تو اس طرح جو ہم نے رائٹ سائیڈ ہے اس کے ایکول کر دیا ہے لیفٹ سائیڈ کو تو یہی ہمارا آنسر ہے اس میں جسٹ آپ نے یہ فارمولے جو ہے وہ کون سا سیلیکٹ کرنا ہے اور وہ آپ کو یاد بھی ہونا چاہیے اس کے علاوہ آپ کو یہ ویلیوز جاد ہونی چاہیے تب بھی آپ یہ سوال کر پائیں گے